تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا میری بہنیں بیٹھیں ہیں کیسے بتاؤں چلو تھوڑا میں حلقے لفظوں میں بولوں گا اسے پورا سمجھ لگے کوئی شخص ایسا دیکھا جو سگا بیٹا اپنی ماں سے غلط حرکت کرتا ہو کتنا خراب ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے میرا اشارہ سمجھ گئے نا پوری بات سمجھ گئے کتنا نیچ انسان ہوگا کتنا برا ہوگا کتنا خلط ہوگا جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے اب میں مو کالا کروں سمجھ لینا پوری بات سمجھ لینا تم نے دیکھا آج تک ایسا پیارے میں حدیث بتاؤں گا صحیح بتا رہا ہوں مو کو کلے جا جائے میں اس تقریر کو دو گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں مگر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی 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 لا کر کے نا میں تمہیں زیادہ باتیں بتانا چاہتا ہوں پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر بات اثر کر جائے تو کامیاب بھی جائے مگر شرط یہ میری بات ہے تم اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گا پہنچاؤ گے بولو خود بھی عمل کرو گے بولو انشاءاللہ بولو کون شخص ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھتا مو کالا کرتا سنو سود کیا بولو سود لینا دینا کھانا کھلانا سود لینے والا اور دینے والا ایک رشوت سود جانتے ہیں کتنا کاروبار چلا رہے ہیں لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں اگر کوئی تمہارا دوست ایسا ہو یہ بات حدیث کے ذریعے سے پہنچا دینا اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے سود کا روپیہ کاتا پیزہ کاتا سود لیتا دیتا تو سن لے سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے درجے ستر ہیں اور ایک حدیث میں تیہتر کا بھی ذکر آیا ہے اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا اتنا بڑا گناہ ہے ستر درجہ آدم اگر سنو فیض گنج کے غیور مسلمانوں سنو اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو اس کو یہ بات بتا دینا جو ستر درجے ہیں وہ ستر درجوں میں سب اسے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا کبھی سوچا اس بات کو لوگ دیکھتے ہی نہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے کب تک کھاتے رہیں گے بیٹی چھوٹی سی بچی چھوٹا سا بچہ اس کی چائے پتی آ رہی ہے دودھ آ رہا ہے وہ بھی سٹو کے پیسے سے جوے کے پیسے سے حرام کے پیسے یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی کہاں ڈالو گئے ساتھ کبھی زندگی میں دیکھا حضرت یہ پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھو ان کے کھیتوں پہ بڑے بڑے چکروٹ تھے بیل گاڑی پوری نکل جاتی تھی پوری اور آج آدھینوں نے کٹ لی آدھینوں نے کٹ لی اتنی پتلی مینڈ بندی مینڈ بچی اب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا صبح کے جا کے پھا بڑا ٹڑا مار رہا ہے کہاں لے کے جائے گا کہاں لے کے جائے گا یہ سارے چکروٹ ختم نہرے نروے بنا دیئے کہاں لے کر کے جائے گا ساگے بھائی کی اگر دیوار ٹیڑی ہے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے وہ کہہ رہا بھائی میں سیدھی کرلوں تو کہہ رہا مار دوں گا مر جاؤں گا وہ آنگن میں کھڑے گا اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے اور وہ آنگن میں کھڑے گا اس کی ماں اس کی ماں اس کی ماں لگا لگے کیا کیا دماغ پایا سارا توجہ رکھ غور کرو آج کے بعد سوت کوئی نہیں رشوت کوئی نہیں توجہ آ رہی ہے حرام کا روپیہ اور پیسہ کوئی نہیں حلال کماؤ حلال کھاؤ روزانہ گوشت نہیں کھاؤ گے چٹنی سے کھاؤ تمہارے بچے فخر کریں گے ہمارا باب غریب تھا مگر خون پسینے کی کمائی کھلا دا تھا آخری بات بتا دوں ٹائم زیادہ لے لیا ہے اجازت ہے آخری بات کے لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں شراب بالی بات اور بتا دوں ختم کر رہا ہوں جبکہ یہ پورا ایک ایک موضوع الگ الگ ہے پورا موضوع الگ الگ ہے مگر سنو شراب ایک بات بتاؤں اس کپڑے پر جیسے پیشاب لگے پیشاب ایک درہم سے اگر زیادہ ہو تو کپڑا نہ پاک ایسے ہی بعض فقہ فرماتے ہیں اگر شراب اس کپڑے پر لگ جائے ایک درہم سے زیادہ ہو تو جیسے پیشاب سے نہ پاک ہوتا ایسے ہی شراب سے بھی نہ پاک بعض فقہ کہتے ہیں اب بتاؤ کہیں پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہو اس پہ پیشاب ڈالے گا کوئی نا پاکی میں شراب بھی اسی کے برابر ہے کوئی ایسا ہے کسی کا دوست جو پیشاب پیئے پیشاب کیوں نہیں پی رہا ہے اس میں کوئی تبت بوت ہوڑی ہے شراب سے اس لیے نا پاک ہے یہی تو ہے نا نہیں پیشاب کیسا مسلمان ہے یارو جس مو سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی مو سے شراب پیتا ہے جس مو سے رسول اللہ کا نام لیتا ہے اسی مو سے شراب پیتا ہے حضرت علی کا نام لے کے بہت اچھل لائے تھے حضرت علی ہی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں اور ختم کر دوں قرآن کی ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِسْمُ الْقَبِيرِ اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک باقیہ لکھا ہے چھوٹا سا کر کے بتاؤں گا حضرت علی فرماتے ہیں توجہ رکھنا جو شراب پیتے ہیں کسی کا دوست اگر شراب پیتا ہے چھڑا دینا یہ باتیں بتا دینا حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دو سمجھ میں آگئی اب وہ تالاب کا پانی خوشک ہو جائے اس زمین پر غانس جم آئے غانس اگ آئے حضرت علی فرماتے ہیں اس غانس کو میری بکریاں چر لیں کھا لیں پیٹ بھر لیں تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں بھی ان بکریوں کا اب تمہیں دم غٹر 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 پوچھو تو کہہ رہے اب بی آر ہے بی آر بوڈی بنا رہا جم جا وہ بوڈی کس کام کی جو حرام سے بنے وہ بوڈی کس کام کی جو حرام چیزوں سے بنے وہ بوڈی کس کام کی جو عبادت میں نہ لگے ماں باپ کی خدمت میں نہ لگے دین اسلام میں نہ لگے ایسی بوڈی کسی کام کی نہیں سوائے قبر کے ساپ اور بچوںوں گے ساپ اور بچوں کی خضا بنے گی یاد رکھنا آج کے بعد شراب کو بھی ہاتھ مت لگانا میں نے بات کافی آگے بڑھا دیئے یاد بات کئی چیزیں ایسی آگئی ہیں اللہ اللہ پیارے اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو ماف کرنا کوئی میرا دشمن نہیں ہے اسلامی رشتے کے سب میرے بھائی ہو سمجھ میں آرہی اور بچوں تمہیں بڑی محنت سے تمہارے استادوں نے پڑھایا میرے لال اتنا ضرور خیال ہکنا ذات پہ داغ آنے مت دینا دھب آنے مت دینا ہمارے ہاتھوں سے تمہارے پگڑی بندی ہے صافہ بندہ ہے تمہارے سینے میں قرآن آیا ہے یہ سارے غلمہ موجود ہیں آج سے ایسے ہو جاؤ اگر تم کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو ہر ہر عدہ بولے نبی نبی اور تم بھی سنو آپس میں میل محبت پیار دل سے حسد کینا بغاوت ادھر ادھر کرنا جلن یہ ساری چیزیں نکال کے پھیک دو تمہیں خدا کا واسطہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچانا اگر تم کسی کے کام میں نہیں آسکتے تو اس کا کام بھی مگھ بگاڑنا ادھر سے جاؤ تو سلام ادھر سے آتو سلام آپس میں میل محبت پیار نوجوانوں تمہارے پاس موبائل ہے نا اس کو اچھا استعمال کرو اچھے اچھی تقریریں سنو اچھے اچھی ناتیں سنو قرآن سنو اسی سے نماز سیکھو ساری باتیں اس کو اچھا استعمال کر سکتے ہو میں اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا تم موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ مت لگاؤ مت لگاؤ